اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے لئے دنیا اور آخرت کے دونوں چیزوں کے لئے چند وظیفے لے کے آیا ہوں الحمدللہ اس کو کریں اور آپ کی پریشنیام دور ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جل سے جل دور ہوں گے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ نے کیا پڑھنا ہے سمیئے مح اسمال حسنہ کے خواہص و فواج جاننا چاہیے کہ اسمال حسنہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ورد بنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو دارین کی یہودی ہوگی اور سرفرازی وہ آبادی نصیب ہوئے گی مطلب کہ ہم جو ذکر اذکار کرتے ہیں تو صرف اللہ ہی کو راضی کرنے کے لئے ہم پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کے پڑھیں تو جو اس میں برکت ہوگی وہ کام خود سے ہو جائیں گے انشاءاللہ سبحان الملک القدوسی کی خواہص جو شخص 101 مرتبہ طہارت ایک سوی یوم بلا ناغہ پڑھتا رہے تو بیفضل تعالیٰ مخلوق میں پر جلال و با حیبت ہوگا انشاءاللہ سبحان الملک القدوس یہی پڑھنا ہے سبحان الملک القدوس صبح شام پڑھنے سے الحمدللہ بلا ناغہ یہ جو بنا لیں یعنی سے کہ ایک تذبیح بنا لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے دوسری مخلوق حیبت کھاوے گی انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گی السلام المومن المحمین جو شخص سبحان السلام المومن المحمین یا اللہ یا سلام یا مومن یا محمین کو ایک سو اکیس باریوں میں پڑھتا رہے تو ہر قسم کے خوف کو قطرے سے انشاءاللہ آمن و امان میں رہے گا اول آخر درشریف پڑھ لینا چاہیے اللہ عزیز الجبار المتقبروں کی خواہیت جو شخص سبحان العزیز الجبار المتقبری یا عزیز یا جبار یا متقبروں کو تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ دفعہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں یہ سوچ کے پڑھنا ہے نا راضی کے لئے راضی کرنے کے لئے پڑھتا رہے تو دشمن کی مکرو قید اور مزردہ ترسانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا درشریف اول آخر پڑھنا چاہیے تو میں آپ کو چند باتیں اور بتاتا ہوں آپ میرا ویڈیو تھوڑا دیکھ لیں آخر تک دیکھ لیں آپ کے فائدے کے لئے ہے الباریو المصفر المبدی المعیدو کے خواہیت جو شخص ان کے اسماعوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پانچ سو پچھتر بار اول آخر درشریف پڑھتا رہے سبحانہ کا قلمہ پہلے ملا کر سبحانہ الباریو المصفر المبدی المعیدو یہ ایک صد مطلب یہ سو گیارہ بار سبح شام اول آخر درشریف پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد نیک عمر دراز بھی عطا فرمائے گا بی فضل و کرم معرفت محبت بھی عطا ہوگی انشاءاللہ الغفارو الرعوف الغفارو الرعوف الرحیم کے خواہیت جو شخص ان اسماعوں کو اس طرح سے پڑے اللہم انتا الغفارو غفارو رعیف الرحیم لا الہ الا انتا یہ سو بار اول آخر درشریف تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ جو گناہ گار ہے اس کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور رسخ میں بھی فراقی عطا فرماویں گے اور برکات جسمانی اور روحانی بھی عطا ہوں گی انشاءاللہ تو میں نے جو بولا ہے وہ آپ ویسے پڑھ کے دکھائیں پڑھیں دکھائیں نہیں پڑھیں اور پڑھنے سے الحمدللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور بہرحال یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھیں اور آپ کو رسک کے لئے رسک کی تنگی چل رہی ہے نا تو یہ ضرور پڑھنا ہے الوہاب الرزاق الفتہو تو یہ میں نے الحمدللہ جو شخص اس کو اس ترکیب سے پڑھے اللہ تعالیٰ کو رضا کے لئے رضا مولا کریم بھی نصیب ہوگی اور دولت بھی عام اور حق کو سچ کا ظہور اور باطل کا فورا ابود ہوگا انشاءاللہ ترکیب یہ ہے لا وہابو اللہ لا رضاقو اللہ لا پتہو ایک صبرہ والا آخر درود شریف کتنے بھی بار پڑھیں عشاء اور بغریب کے عشاء اور فجر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال بہت ہے خواست علیم السمیو البصیر جو شخص اس کا ورید صبح و شام یا ایک وقت سو بار آخر اول آخر درود شریف ان الفاظ سے پڑھے الحمدللہ العلیم السمیو البصیر اور اللہ تعالی کی رضا کے لئے پڑھے اس کو علم کامل اجل صالحہ نصیب ہوگا اور کشف کونی اور کشف حقائق اور اسرار خورانی اور احکام اس کے استعداد کے مناسب نصیب ہوں گے اور خوران مجید بھی جلدی یاد کر لے گا انشاءاللہ تو حافظات جلدی ہونے کے لئے میں نے بولا نا خواست العلیم السمیو البصیر آپ چاہے عالم بنے عامل بنے آپ جو بھی بننا چاہیں تو الحمدللہ اس سے بن سکتے ہیں تو بہرحال اللہ کی کلاموں میں بہت برکت ہے آپ یہ پڑھیں اور ہر پریشانی دور ہوگی اور جو بیماری چل رہی ہے وہ بھی آپ کو نہیں آئے گی جو بھی لوگوں کے ہتھ کنڈے چل رہے ہیں تو اس سے آپ پڑھنے سے الحمدللہ محفوظ رہو گے میں نے بول دیا ہے اس کے فائدے میں نہیں نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہو کہ اس کے کیا فائد ہیں تو بہرحال میں آپ کو میرے اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھو میرے کچھ اپنے ہی میرے پریوار والے یا میرے خاندان والے جو بھی ہیں چور ہیں جھوٹے ہیں غدار ہیں مکار ہیں میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے میری ایک مات ہی انتخال ہو گئی جنت الفردوس میں اللہ سے اللہ مقام میں ہیں وہ کیونکہ میں ہر بار دعا مانگتا ہوں تو اللہ نے کہا ہے دعا مانگ کے اس کی خبولیت کی امید رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور خبول کر دیتے ہیں جیسی نیت رہے گی ویسی دعا خبول ہوگی بعد میں جو یہ دنیاوی حدکنڈے اپنا رہے ہیں چند لوگ میرے دشمن جو کہ میں بہت گندہ ہوں میں نعوذ باللہ کیا کیا ہوں وہ سب بتا رہے ہیں ایک فیک چینل کسی نے کھولا ہے تو ان سب کی باتوں پر نہ جائیں اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے تو آپ الحمدللہ اس کو خبول فرمائیں کہ ہاں وہ صحیح ہوں گے اگر میں آپ کی نظر میں صحیح ہوں تو مجھے لائک دیں اور کچھ لوگ میرے بہت دشمن ہو گئے ہیں کیونکہ ترخی کرتا جا رہا ہوں عمل بتاتا جا رہا ہوں عمل کرتا جا رہا ہوں لوگ دنیا کی کونے کونے سے آکھے کام کرائے رہے ہیں تو میرے دوست حضرات جو کہ عملیات کرتے ہیں وہ بھی میرے دشمن ہیں کیونکہ ان کی دروزی روٹی بند ہو گئی جہاں پھر کام ہوگا وہیں کام کرائے گا نہ بندہ ایسے سامنے بیٹھ کے جو کام کرائے گا جو آپ کو اللہ کی بات بتائے چلو وہ سب اللہ بہتر جاننے والے ہیں میں کسی کا برا نہیں سوچتا اور میرا برا جو کرتے ہیں میں ان کو openly بولتا ہوں challenge کرتا ہوں سامنے آکے بات کرو یہ چوروں کی طرح فیک ویڈیو بنانا اور فیک چینل کھولنا اور اپنی بھڑاس وہاں پہ نکالنا ایسا نہیں کرو اللہ کا واسطہ ہے آپ کو میں غلط نہیں ہوں میرا اللہ جانتا ہے میں کہیں غلط نہیں ہوں باقی جو یہ دھوکے باس چور مکار جو بولتے ہیں نا والے وار والے وار جو حق مار لیتے ہیں والے وار ایسے لوگ اس میں بڑچڑ کے حصہ لے رہے ہیں اگر میں آپ کو میری تفصیل زندگی بتاؤں تو آپ تمام لوگ میرا ساتھ دینے کیلئے آ جاؤ گے جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا ابھی ان کو میں تاقیت کرتا ہوں جو بھی میرے ساتھ میں غلط کر رہے ہیں نہیں کریں اللہ سے ڈر رہا ہوں اس لیے سمجھا رہا ہوں نہیں کریں مجھے دیکھو جتنا بدنام کرو گے اتنا نام ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے اللہ کی سیوہ کسی کو دکھانا نہیں ہے تو آپ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ میرے میری کہانی بہت بڑی ہے میری ماں کو میں جب بھی بولتا ہوں میری ماں کو اتنا کیوں تڑپتا ہوں میں میری ماں کے لیے علاج کے پیسے نہیں تھے تو وہ جی سکتی تھی بہت کم میرش تھی ان کی بڑے بڑے جی رہے ہیں یہ ساری باتیں بہت تفصیل میں ہیں اگر وقت پڑے گا تو میں آپ کو چینل پہ بیٹھ کے ناموں کے ساتھ بتاؤں گا اللہ نہ کرے اس کی نوبت نہ آئے بس یہی دعا کیجئے اور میرے حق میں دعا کیجئے میں آپ تمام کی حق میں دعا کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ میری ماں کے ساتھ دعا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو بس اللہ تعالی میری ماں کو جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرمائے اور آپ تمام کی جو بھی مرہوم ہیں اللہ ان کی مقفرت فرمائے اور ہم تمام کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کی دشمنوں سے حاسدوں کے حسد سے جلن کرنے والوں کی جلن سے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ اپنی پناہ میں رکھے آمین سمم آمین اللہ حافظ اجازت دے